اسلام علیکم دوپ لگی ہوئی ہے ایک منٹ بھی یہاں ٹھہرانے جا رہا قریبا دو منٹ اوپر پڑیں گے تو سوک جائیں گے کیونکہ لون کے کپڑے یونی فارم بھی بلکل پتل ہیں میں ان کو ڈرائر کر لیتی ہوں ڈرائر ہم نے ممٹی میں رکھی ہوئی تھی کیونکہ باہر دوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا سوچ خراب ہو گیا تھا تو میں نے سوچ اتار دیا تھا ڈرائر کی تار میں نے لگا لیا بہت مشکل سے لگتی ہے اب تو آسانی سے لگ گئی ہے تو اپنے کپڑے ڈالتی ہوں گرمیہ میں لوگ ویسے ڈرائر نہیں کرتے ہم تو ڈرائر کر کے پھر ڈالتے ہیں قریبا دو سے تین منٹ لگتے ہیں کپڑے سوک جاتے ہیں وائٹ شلٹیں ہیں تو اتنی گندی کر لیتے ہیں بچے گرمیہ میں کپڑے تو میں نے ڈال دیا اس میں تھوڑے سے کم کپڑے ڈالتی ہوں اس لیے اس کا جو ڈکن تھا وہ شہری میں توڑ دیا تھا تو اب بھرکے نہیں ڈالتی کیونکہ کوئی کپڑا نہ مشین میں چلا جائے تھوڑے کم ڈالتی ہے ہوا بھی کافی تیز چل رہی ہے اب تو کافی دنوں کے بعد ہم چھت پہ آتے ہیں پہلے دوپ ہوتی تھے تو یہاں ہی بیٹھے ہوتی تھے اب تو دوپ اتنی ہوتی ہے چھت پہ نہ کوئی کام ہوتا ہے جب کپڑے دولتے ہیں پھر ہی آتے ہیں ہوا بھی دیکھیں کتنی تیز ہے اور گرم ہوا لگ رہی ہے جلدی سے کپڑے ڈال کے نیچے جائیں دوپ بھی بہت تیز ہے یہاں تو کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا کیونکہ اوپر یہ پتھر رکھ رہی ہوں کہ یہ نیچے نہ گرے ہیں کیونکہ ہوا تیز ہے کپڑے میں نے سکھا لیا اب نیچے چلتے ہیں جا کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں دوپ بھی بہت تیز ہے ہمشین کو بھی اندر کر جاتی ہوں کیونکہ یہ دوپ میں پڑی رہے گی یہ اللہ اس سائیڈ سے اتنی گرم شین ہو گئی ہے نا یہ ہاتھ نہیں لگ رہا بہت زیادہ دوپ چیز پر میرا تو موں سڑ گیا ہے شکر ہے تھوڑی سی ہوا لگیا ہے یہ ونڈو سے ہوا آ رہی ہے اب کھانے کی تیاری کرتے ہیں کھانے میں ہم بنا رہے ہیں یہ اپنی بیف پلاو یہ بیف ہے یہ چاول میں نے نکال لی ہے اب بیف کو میں دو لیتی ہوں بیف مارا دول چکا ہے اب اس کو ٹوکری میں نکال لیتی ہوں اس کا پانیا وہ پشک ہو جائے گا بسم اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اب دالتے ہیں بیف بسم اللہ اب پانی ڈالتے ہیں ایک پیاز میں نے ڈال دیا ہے ایک پیاز اور ڈال دوں گی اب ڈال لیتے ہیں یہ مسالے یہ میرے پاس کھڑے مسالے ہیں لمک ہے کچھ ادھرک کے ٹکڑے ہیں یہ بڑی لچی ہے سکہ دنی ہے لونگ ہے کھڑی پتہ ہے دالچی لی ہے زیرا اور کالی مرچ ہے ان سب کو میں ڈال لوں گی پہلے میں نے دو لیٹر پانڈ ڈال لیا ڈیٹھ کلو گوشت ہے اور دو پیاز ڈال لیا میں نے اب یہ سارے مسالے ڈال لوں گی بسم اللہ اب اس کو کرتے ہیں بند پچیس منٹ اس کو ویڈ لگائیں گے اتنا میں پلاو کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں تھوڑی دیر پہلے دیکھیں کتنی ہوا چل گئی تب وہ بھی ہوا رک گئی ہے اور دوپ اتنی شدت کیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں تو در اکری سوکے پڑے گا تقریباً چار پانچ ہر ایمیج سے در ایک چار پانچ ہر ایک چار پانچ آئی تقریباً چار پانچ اکنا چل کے چل کے دو پانچ ہر ایک چلے بیف ہمارا گل چکا مزید گلنے کے لیے ابھی میں نے اس دوسرے چلے پر رکھ دیا تو اس طرف چاول بنا رہتے ہیں بسم اللہ تقریباً آدھا کپ میں نے ڈالا کیونکہ یقنی میں بھی جو آئل ہے وہ بھی آئل ہوگا اور یہ بھی آئل پھر زیادہ نہ آئل ہو جائے مسالے کو کش کر لیتے ہیں مسالہ ہمارا کش ہو گیا پیازوں کو دیکھ لیں پیاز بھی تقریباً برون ہو چکے ہیں اب تھوڑا سا ڈالیں گے سابت گرم مسالہ بسم اللہ بسم اللہ اب میں مسالے میں ٹماتر کاٹ لوں گی تین میں ٹماتر دال لیاں سلائسیز میں کاٹ کے اب ڈالتے ہیں نمک مرش دادر مرش کالی مرش نمک نمک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا اب کم ڈالوں گی حلدی صرف مرش پیارے بہن بھائیے یہ دیکھیں جو میں نے مسالے کھڑے ڈالے تھے یقنی میں یہ میں نے سارے مسالے نکال لیے یقنی میں کو لیدہ کر لیا میں نے یہ دیکھیں یہ بیف کی بوٹیاں میں نے لیدہ کر لیا یہ جو کھڑے مسالے ڈالے تھے ان کی صرف کشبو کرنی تھی اس لئے ڈالے تھے بسم اللہ اب اس کو کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے اب ڈالتے ہیں یقنی بسم اللہ اب چاور ڈال لیتے ہیں بسم اللہ اب اس کو ڈالب دیتے ہیں ہمارے چاور کر جائیں بسم اللہ ماشاءاللہ خوشبوت بہت اچھی آرہی ہے چاوروں کا پانی خوشک ہو گیا اب اس کو لگاتے ہیں دم تقریبا پانچ منٹ اس کو دم لگاؤں گی آنچ کو ہلکی کر دیتی ہوں ماشاءاللہ ہمارے یقنی بیف کلاور ہو چکی ہے تیار بسم اللہ اللہ الحمدللہ کھانا ہم نے کھا لیا کھانا ہمارا بہت مزے کا بنا تھا آج کا بھی لوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا کومیٹ میں ضرور بتانا اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی